پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلتستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے دیکھنے میں آئے خیبر پختونخواہ میں نو افراج جانبہا اور چوالیز زخمی ہوئے انیس مکانات کو بھی نقصان پہنچا اسناباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کشک کا خطہ تھا شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی ملک کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلہ شمالی علاقجات میں جانی اور مالی نقصان کئی مکانات زمین بوس ہو گئے مختلف شہروں میں رات گئے زلزلے کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے زمین ہل گئی خیبر پختونخواہ میں نقصانات سامنے آئے پی ڈی ایم اے نے صوبے میں نو افراد کے جانبہک اور چوالیز کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے جانبہک ہونے والوں میں دو خاتین اور دو بچے بھی شامل ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر 19 مکانات کو نقصان پہنچا زلزلے کے جھٹکے لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے زمین کے لرزنے سے کئی امارتوں میں درادے پڑ گئیں لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر آ گئے زلزلے کے بعد عبت آباد بھی اندھیرے میں ڈوب گیا کئی ازلا بجلی سے محروم ہو گئے زلزلے کے ایک گھنٹے بعد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے جن کی شدت تین آشاریہ ساتھ تھی سماکی ٹیم سوات میں زلزلہ متاثرین کے پاس پہنچ گئی گاو چنگئی میں دیوار گھرنے سے نوجوان کیسے جاں بھاک ہوا مزید بتائیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے سیشہ حابودین آجی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل بریکوٹ کے علاقے چنگئی میں اور چنگئی کا یہ وہ ہے جو رات کو شدید زلزلے کے دوران گر گئی تھی اور اس میں ایک نوجوان حمزہ جابحق ہو چکا ہے جبکہ اس کا دوسرا ساتھی محمد رحمان زخمی ہوا ہے یہاں پہ کچھ دوست بیٹے ہوئے تھے ہم آپ کو بیٹک بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ وہ بیٹک ہے جہاں پہ یہ نوجوان بیٹے ہوئے تھے اور یہ زلزلے کے دوران یہ نکلنے کے کوشش کر رہے تھے کہ دیوار آگیری کچھ دوست بچ گئی لیکن حمزہ جو اس میں جابحق ہو چکا ہے ایک وہ ساتھی وہ دوست حمزہ کا جو ساتھ تھا اس سے ہم بات کریں گے دس لوگ بیٹے ہیں پھر شدید زلزلہ آیا ہم باگ چکے ہیں وہ ادھر دیوال آ رہا ہے گر گئے دیوال یہ آئے ویٹنس ہے اور یہ ساتھ بھی موجود تھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دس بندی اس بیٹک میں بیٹے ہوئے تھے ہم نکل گئے اور جو حمزہ اور اس کا دوسرا ساتھی محمد رحمان تھے وہ نکلنے کے کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران دیوار گر گئے اور یہ حادثہ پیش آئے یہ بہت شکریہ آپ شہاب الدین آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے